بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ چونکہ تم امام حسین کے ازردار ہو اس لئے میں نے ماف کر دی اور شوہر یہ کہہ کر بیوی کو ماف کر دے کہ چونکہ تم مجلس حسین میں جاتی ہے ازردار ہے اس لئے میں نے تجھے ماف کر دی تیار ہیں یہ کریں گے آج جا کے گھر سے جھگڑا مٹنا شروع ہوگا بنا میں حسین نہیں ماف کر سکتے پھر کس کے نام پہ ماف کرو گے بنا میں حسین اگر بھائی بھائی میں اختلاف ہے بنا میں حسین اگر انجمنوں میں اختلاف ہے بنا میں حسین امام بارگاہوں میں اختلاف ہے بنا میں حسین اگر بنا میں حسین بھی ایک دوسرے کو ماف نہیں کر سکتے اور متحد نہیں ہو سکتے متفق نہیں ہو سکتے یک جہدی کی راہ پر نہیں آ سکتے تو معلوم ہے آج میرا پیغام سننے کے بعد اگر بحرمت حسین بہترام نام حسین آپ نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تو یاد رکھئے گا کہ یہ ایک طرح سے آقا حسین کی توہین آئے اور آقا حسین کی توہین آقا عبالفضل عباس کبھی برداشت نہیں کر سکتے آقا عباس کبھی باف نہیں کر سکتے ہاں اگر واقعا کوئی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شعور پکا سچا حسین ہی نہیں ہے تو ہرگز معاف نہ کرنا نہیں نہیں معاف نہ کرنا ہم ہر چیز معاف کر سکتے ہیں ہر ایک کو معاف کر سکتے ہیں مگر حسین کے گناہگار کو معاف نہیں کر سکتے ہیں تو آج ایک ہی پیغام ہے اتحاد بنام حسین وحدت بنام حسین اتفاق بنام حسین یک جہدی بنام حسین صلوات پردے محمد وآلہ صلوات پردے محمد وآلہ تکبی pela سکتے ہیں اتفاق بنام حسین تکبیر صلوات پردے محمد وآلہ اتفاق بنام حسین صلوات پردے محمد وآلہ موسیقی